بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بن رہا ہے میمیز کچن میں بلیک پیپر چکن ویجی ٹرپرز کے ساتھ بنائیں گے بہت ہی ہیلڈی سی اور کھیک ریسیپی ہے جلدی تیار ہوگی ہمیشہ کتاب کو پتہ میرے ریسیپیس بہت کھیک ہوتی ہیں اور جلدی بن جاتی ہیں تو بہت مزیدار سی ہے تو آپ بھی ضرور ڈرائی کیجئے اب میں بتاتیوں کہ میں نے اس کو جھٹ پٹ کیسے تیار کی بلیک پیپر چکن کے لیے میں نے لیا ہے پانسو گرام چکن بونلیس میں نے لیا ہے بریس پیس اچھے چھوٹے دکھیں میں نے کیوپس کر لیے میں نے بہت بڑے پیس نہیں کیے آپ کی مرضی آپ اس طرح کی شیف چاہیں یا پھر آخورہ سٹیپ شیف میں جس طرح آپ کو ہنسانی لگتی ہے ساتھ اس کو کٹنگ کر لیجئے اس کو اچھے سے واش کر کے اب ڈرائی کر لیجئے میں نے بیچ سے دھو گئی اس کو میں نے ڈرائی کر لیا ہے میں اس میں شامل کریں گے تھوڑے سے سپائسی ابھی ہم نے اس کو پہلے میرینیٹ کرنا ہے اس میں میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپن نماغ ہاف ٹی سپن اس میں جائے کالی مرش کا پاوڈر پاوڈر صرف ابھی ہم use کریں گے لیکن جب ہم اس کی گری بھی بنائیں گے تب ہم اس میں کٹی کالی مرش استعمال کریں گے اب اس میں تھوڑا سا ہاف ٹی سپن بلیک پیپر کا پاوڈر استعمال کر لیا ہے ساتھ اس میں شامل کر دوں گی ایک انڈا میڈیم سائز کا آپ لیجئے گا آپ کو بہت بڑا لگی ہے آپ ہاف شامل کر لیجئے گا ساتھ میں نے لیا ہے ٹو ٹی بل سپن کون فرار کے ان تمام سپائسیز کو اس میں شامل کر کے اچھے سے اس کو چکنگ کھو مکس کر دیں گے تاکہ اس پر کون فرار کیا اور دو چھوڑے سے ہم نے شامل کر لیا ہے اس کی اچھے سے اس میں کوٹنگ ہو اس کے بعد ہم اس کو آدھے کھوڑیں گے اس کے بعد اس کو ڈی فرائی کریں گے دیکھیں تمام سپائس اچھے سٹکر میں ہم نے شامل کر لیا ہے پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہے آپ کو نظار آرہا ٹھیک ہے اس کو میں آدھے کھنڈی کے لیجئے اس کو دون تیمپریچر پر لکھ دوں گی کیونکہ بہتر آج بہت اچھا ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو میں فریج میں دکھوں اگر آپ کی گرمی ہے تو پھر آپ فریج میں رکھ دیجئے گا کور کر کے اس کو میں رکھ دیتی ہوں اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے ڈی فرائی کر دیتے ہیں آدھے کھنڈے کے بعد دیکھیں اس کی وہی سیم شکل ہے جیسے ہم نے اس کو میرینیڈ کیا تھا اس نے کسی قسم کا کوئی پانی نہیں چھوڑا ہے اب میں اس کو اچھے سے فرائی کروں گی اوائل میں اتنا یوز کروں گی اس کے بعد میں اس کے جب گریبی بنائیں گے یا ہم رائس بنائیں گے اس میں میں یوز کروں گی تاکہ ہمارا آئل بھی ویسٹ نہ ہو اس لئے چولے کی طرف چلتے ہوں اور ایک ایک پیس اٹھاتے ہیں اس کو مچھے سے فرائی کر دیتے ہیں دیکھیں میں نے کھولا بڑھتا لے لیا ہے آئل میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا بس میں نے اتنا ڈالا ہے کہ اس میں مچھے سے فرائی بھی ہو جائے گا آئل ہمارا زائع بھی نہیں چاہے گا چکن کے ایک ایک پیس اٹھائیں گے اور اس میں شامل کر دی جاؤں گی جب دے آرام سے آئیں گے دوبارہ بھی اس کو فرائی کر دیں گے فلیم اپنی میڈیم پر رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے تاکہ اندر سے یہ پک جائے ہم نے اس کو صرف کلر نہیں دے جائے چکن کی پیسز میں نے ڈال دی ہیں باقی چکن بچ گیا ہے وہ سیگٹ ہیں مسے مطلب دوبارہ مسکے و نکالنے کے بعد چکن کو فرائی کر دیں گے ابھی میں اس میں چمچ نہیں چلایا ہے پہلے تھوڑا سا ایک طرح سے کھوکو ہو جائے اس کے بعد میں کوٹنگ کی ہوئی ہے کون فلود کی اس کے بعد تھوڑا سا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کی سائٹ چینج کر دیں گے مزید ایک ملد میں چکن کو اچھے سے فرائی کروں گے تاکہ تھوڑا سا اس میں گولڈن سا کلر آجائے اس کے بعد میں اس کو نکال لیتی ہیں اور جو باقی چکن رہے گی وہ بھی میں سیمپل سے اسی طرح سے میں فرائی کر دوں گے یہ دیکھیں بس اتنا سا ہی چکن کو فرائی کرنا ہے مزید اس کو میں زیادہ کلر نہیں دینا ہے اس کو میں نکالتی ہوں اور باقی کو میں فرائی کر لیتی ہوں چکن فرائی کرنے کے بعد تھوڑے سے ایلمنٹ ہو ہیں اس میں میں فرائی کر لیتی ہوں میں ان کو بوائل کردی ان کی چھلکیں اتار لیتی یہ اوپشنل ہے جہا جہاں آپ اس میں چھحمدывать اور باقی پر ٹھائی میں اشت她ھا ہوں دیا کے 나오ی میں اس میں چھ س sont میانے دوں گے چکن کو اسawi زیادہ چاہیے نکالیں گے آپ یہ سای سے آپ اس کو کچھ چینج نہیں کرنا یہ دیکھیں بادام ہم نے اس میں روست کر لیے ہیں دیڑھ سے دو منٹ میں نے اس میں فرائی کیا ہے ہم نے اس کا کلر کوئی زیادہ چینج نہیں کیا ہے اب اس کے بعد کریں گے اس میں ویجیٹیبنز کو فرائی اسی آئل میں آئل ہم وہی یوز کریں جو شروع میں اس میں ہم نے چکن کو فرائی کیا تھا اگر آپ کو زیادہ رکھیں تو آپ آئل میں سوڑا سا نکال لیجے گا بند ٹیبل سون میں شامل کریں اس میں کٹا اوہ لیسن چاہیں تو پیٹ فورم میں اب جوز کریں جیسے آپ کو سانی لگتا ہے اس میں استعمال کریں گے گا اس کو ہم نے تھوڑا سا اس میں فرائی کرنا ہے تو اسی جو سٹرونگ فری سمیل ہوتی ہے نا کام ہو جائے ہم کلر اس میں چینج اس کا نہیں کریں گا اگر ہم اس کو تھوڑ دار کرتے تو ہمارا جو کھانا تو اس کا تیر خلاب ہو جاتا ہے لیسن کے ڈالنے کے تقریبا کچھ سیکنڈ کے بعد ہی میں نے میکس بجیٹیبلز میں ساری جو میں نے کٹنگ کر کے رکھی تھی اس سے میں شامل کر رہی ہوں ساری میں نے کیوب سکٹنگ کی ہے میں نے اس میں لی ہے گاجر بانگو بھی پیاز اور ایک شملا میچ لی ہے ان کو ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے کلر ان کا بھی ہم نے چینج نہیں کرنا آپ کو پتا ہے کہ بجیٹیبلز کا کلر جو ہے نا چانیس ڈشیس میں بیسے ہی سیم ٹو جیم ٹریش رہتا ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ سوٹ بھی نہیں کرنا ہے بجیٹیبلز آپ کی مرضی کچھ کم زیادہ کرنا چاہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ ہو جو آپ کے گھر میں آپ کے بچے یا جو بھی پسند کرتے ہیں آپ اس میں کم زیادہ کر لیجئے گا بجیٹیبلز میں نے تھوڑا سا ہلکا سا ان کو فرائی کی اب دیکھیں میں ان کا کلر چینج نہیں کیا ہے اس سٹیج میں اسے ہم شامل کریں گے پانی پانی ہم نے اس میں اتنا شامل کریں جتنی کیا وہ گھریوی چاہیے میں تقریباً دو گلاس کی طرح پانی شامل کر رہی ہوں اس میں ایک سے دو اوبار آنے دیں گے اس میں خلیم آپ نے خوڑا تیز کر دینا ہے چولا خوڑا تیز کر دیں تاکہ فٹا فٹ اس کے اوبار آجیں اس کے بعد ہم اس میں باقی سپائسز اور باقی جز اس میں شامل کر دیں گے پانی میں اوبار آنے لگیا ہے اب اس میں شامل کر دوں گی سپائسز 1 ٹیسپون جائے گا چکن پاوڈر کالی مچ کٹی اس میں میں شامل کروں گی اس میں پاوڈر فوام میں ہم یوز نہیں کریں گے میں نے کٹی کالی مچ اس میں لیے تقریباً 1 1⁄2 ڈیپل سپون اس میں اب کٹیوش شامل کیجے گا اس میں پاوڈر مت استعمال کیجے گا ساپ اس میں شامل کرتی ہوں 1 ڈیپل سپون ہوت سوس کسی بھی کمپنی کے اپ لے لیں 2 ڈیپل سویا سوس اس میں سفید سرکا 1 ٹیسپون 1 ٹیسپون اس میں جائے گی شگر اس سے یہ ہوگا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا شگر ڈالنے سے ایک مدہ اس کو مکس کر دیتے ہیں، چمر سے چیزیں چمر چلا دیتے ہیں توڑا سا اس کو ایک اور اوبال دے لیں تاکہ اس کے بعد اس میں شامل کریں گے چکن اور جب آدم روست کیے وہ ہم نے لاشٹ میں شامل کرنے ہیں کیونکہ ان کو ہم نے اچھا سا کریسپی سا کیا ہوگا ہے تو اس سے پہلے شامل نہ کیجئے گا 2 ٹی بر سپن کام فرا لیکن میں نے ادھی پیلی پانی ڈال لیا ہے اس کی سلوڑی سی بنا لیے میں نے اور اس میں سے شامل کر دیتی ہوں اس سے ہوگا ہمارا جو اس کی گریوی تھک ہو جائے گی چب میں چلا لی دیں تاکہ ساری چیزیں اچھے سے آپ سے مکس ہو جائیں اب کولاس میں سے شامل کر دیں گے فرائے کیو ہی چکن اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں اپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور ان کا کلیور اپس میں اچھے کے ساتھ مکس ہو جائیں یہ دیکھیں اسی کتنی اچھی لوک آ رہی ہے اور اسی گریوی بھی بہت اچھی سی بنی ہوں کہ اس کو زیادہ رائز کے ساتھ کھایا جاتا ہے بے شک آپ ایگ فرائیڈ آئیس بنائی ہے ویجیٹیبر آئیس بنائی ہے میں نے ایگ فرائیڈ آئیس تیار کی اس کے ساتھ میں اس کو سرف کروں گی ایس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے یہ جوسی سا چکن ہو تو زیادہ آپ کو مزا آتا ہے آپ جائیں تو اس ٹیج پر آگے اس کا نمک بھی چیک کر دیں اگر آپ کو لگے کہ اس کے سپائس میں ٹھیکے کم زیادہ ہیں تو آپ اس میں دوبارہ سی شامل کر سکتے ہیں بس ایک سے ڈیڑھ میٹس کو اچھ سے پکک کر لیتی ہوں میڈیم لو فلیم پہ تک پڑا سی پاک جیپ اس کو ڈش آؤٹ کر دیں تو دیکھئے جی کتنی مزدار سے لوک آ رہی ہے بلیک پیپر چیکن اور ایک فرائیڈ رائز کی کوئی ریسی پی ہے نا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ بناتے ہیں تو آپ کی کیسی بنی ضرور فیڈبیک دیجئے گا اچھے اچھے کمنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تو انشاءاللہ میں آتی ہوں نیکش ٹھیک اچھی سی مزید رسی پی لے کے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی